بولیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے لانگ مارچ کی بات کریں گے عمران خان نے حقیقی آزادی تحریک دس ماہ تک چلانے کا اعلان کر دیا گھکر منڈی میں شرکہ کے بیچ وہ موجود تھے خطاب کیا اور کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے اسلام آباد پہنچ کر تحریک ختم ہو جائے گی جب تک الیکشن نہیں ہوتے تحریک جاری رہے گی بہت کوشش کی چوروں کو سزائے ہوں مگر کچھ نہ ہو سکا کچھ بھی ہو جائے حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے بیلٹ یا ایران جیسے حالات کوئی فیورٹ نہیں میرٹ پر عام ایجیف کی تقروری ہونی چاہیے نواز شریف اور زرداری کو تائیناتی نہیں کرنی چاہیے دونوں قوم کے مجرم ہیں یہ غلط فہمی نہ سمجھے کہ وہاں جا کے اسلام آباد جا کے ہمارا یہ تحریک ختم ہو جائے گی یہ تلتی رہے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلی تفہہ پاکستان میں حقیقی آزادی نظر آ رہی ہے کہ آج شائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو یہ اللہ کا حکم عام ہے اور کیا ان چوروں کو جو اوپر بٹھا کے اور ہمیں کہے ہیں کہ ہم ان چوروں کی قیادت مان لیں میں ان سے پوچھتو ہم جانور ہیں ہم بیڑ بکری ہیں ہم گائے بیسے ہیں ہم انسان ہیں ہم عمر بالمرو پر چلنے والے ہیں ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے بتاو پاکستانیوں ان چوروں کو تسلیم کرو گے ان چوروں کے نیچے ہم نے غلامی کر رہی ہیں میرے لئے موت بہتر ہے اس سے بہتر ہے مر جاؤ میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا ابھی میچ جاری ہوتا ہے لیکن کپتان کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اب میچ جیت کیا ہے میرے پاکستانیوں ہم پاکستان کا میچ اللہ کے فضل سے جیت چکے ہیں اسلام آباد میں وہ بیٹھے ہوئے ان کے پلے کچھ نہیں اس وقت یہ آپ کی جو تصویریں جا رہی ہیں اسلام آباد کام پہیں ٹانگ رہی ہیں پسوی میں آ رہے ہیں اس کو کیسز ختم کر کے باپ اور بیٹوں کے اور اس کو اس ملک کا وزیر آزم بنایا کیا اسی یہ بڑا تھا کیا صرف زرداری جو تیس سال سے ملک کو نوٹ رہا ہے جیلے میں گزارا ہے اس نے فیک بینک اکاونٹ میں ہر وہ روپے کی کرپشن کے کیس ہے اس کے اور وہ آ کے ملک پہ فیصلے کرے الیکشن کب ہوگی کیا یہ اس لیے بنا تھا کہ اس کا انٹیریئر منسٹر اٹھارہ قتل کرنے والا قبضہ گروپ رانا سلام علیہ ہماری یہ قسمت ہے کہ اساق دار اس ملک کا فرائنس منسٹر بنے جس نے میجسٹریٹ کے سامنے اس نے گوائی دی کہ میں اساق دار شریف خاندان کے پیسے چوری کے پیسے منی لانڈر کر کے برطانیہ بیجتا تھا یہ فنانس منسٹر ہے کیا اس ملک کا مستقبل ان ٹاکوں کے ہاتھ میں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں میں آج آپ کے سامنے لانڈ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعے کو میں جیٹ کروں گا اس کو کپتان کا حقیقی آزادی مارچ دن ہو یا را وہ نیوز چوبیس گھنٹے رہے گا ساتھ سب سے بڑی ٹیم سب سے موتور پینلس کے ساتھ سب سے بڑی کوریج دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی نشریہ سرف بول نیوز پر